السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین ام مابا محترم ناظرین آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے پریشان ہو کر شیطان کے ہتکندوں سے پریشان ہو کر نا جانے کہاں کہاں جاتے ہیں نا جانے کئیسی کئیسی گئر شریع چیزوں کا احتمام کرتے ہیں نا جانے کتنے روپے وہ اس کے پیچھے خرج کر چکے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے بہت دکھ ہوتا ہے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا شخص شیطان سے بچنے کے لئے نا جانے کئیسی کئیسی چیزیں کر رہا ہے نا جانے کہاں کہاں وہ کس کس در پہ وہ جا رہا ہے اسی لئے میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں چند ایسے عمال پیش کر دوں جن کا احتمام کر کے آپ اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں ان عمال میں سے پہلا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بغور سماعت فرمائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک رہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر پڑھتا ہے تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک گلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے دوسرا دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں تیسرا دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں چوتھا دس درجات بلند ہوتے ہیں اور پانچوہ وہ شام تک شیطان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اگر وہ شام کے وقت بھی اس دعا کا احتمام کرتا ہے تو پھر اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک گلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ مٹا دی جاتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ صبح تک شیطان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے محترم ناظرین آپ غور کریں کہ ایک چھوٹا سا عمل صرف صبح اور شام ایک ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شین قدیر پڑھنا ہے اس سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے نام آعمال میں بہت ساری نیکیاں جمع ہوں گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے درجات بلند ہوں گے تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہ بھی مٹیں گے چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے دن ہم شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹے سے عمل کا احتمام کریں بطور خاص وہ لوگ جو لوگ شیطان کے وشوسوں سے بچنے کے لئے نہ جانے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں ایسے لوگوں سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس ذکر کا احتمام کریں انشاءاللہ والعزیز آپ شیطان سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذکر کا اس دعا کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ